آپ سب کا میں سیس پلچوہان اپنی اور لائن ٹیچنگ کلاسز میں سواگت کرتا ہوں اور آج میں آپ سب کے لیے دسویں کلاس کے سٹوڈنس کے لیے ان کا ناول The Diary of a Young Girl لے کے آیا ہوں اور یہ ریٹن بائی اینی فرنک کے دوارہ لکھا گیا ہے اور یہ اینی فرنک کیا ہے اور یہ اینی فرنک کیا ہے اس وی میں ان کا جانب ہوا تھا بارہ جون کو اور فریم فرڈ جرمنی میں اور ان کے بارے میں آپ بیگراؤنڈ کافی جان چکے ہیں آپ تر ویڈیو لیکچر سیون ہے اور ویڈنس ڈی جلائی ایچ نائنٹین فورٹی ٹو سے لے کے تھرس ڈی جلائی نائن نائنٹین فورٹی ٹو تک ہم یہ ڈائری انٹریز ڈسکس کریں گے آگے بڑھتے ہیں دوس پلیسز یہ لنک ہے سکسٹھ ویڈیو یہاں سماپٹ ہوا تھا ہمارا دوس پلیسز ور گائیڈ پریزن کیم کونسنٹریشن کیم پس کی بار چل رہی تھی جہاں جو ایک پریزن ہاؤس تھے کسم سے جہاں پہ ان پہ اتیچار ہوتے تھے ان کو ایک ہی جگہ پہ کونسنٹریٹ کر کے ایک ہی جگہ پہ رکھا جاتا تھا ایرودینوں کو دوس پلیسز ور گائیڈ پریزن کیمپس پر سویلیانز پریزنرز اور مینورٹی ایڈسٹرہ اور ایڈسٹرہ ایڈسٹرہ جب نوٹیس گھر میں آیا تھا پولپ نوٹیس تھا تو این ہی اپنی بہن مار گوٹ کی طرح ڈسٹرہ ہو گئی تھی پریشان ہو گئی تھی کہ اب انہیں کیا ہو گا ان کا کہاں جائیں گے تو یہ سوچ کے پریشان تھی این ہی اس کی بہن بھی پریشان تھی ماں وان ڈان سے ملنے گئی تھی فیملی پریوار کے ان کے مطن ہیں کہ ہائیڈنگ پلیس کے کب جائے جائے گے تو یہ لوگ کونسٹریشن کیپ میں اگر کوئی نوٹیس کول اپ نوٹیس پہ ری ایکٹ نہیں کرتا ریپورٹ نہیں کرتا ملٹری کو یا پولیس کو تو تو بردستی اٹھا کے لے جاتے تھے ویژنس اوپ رانوی سیلس این کونسٹریشن کیپس ایمرجڈ این ہر مائنڈ اور ویژنس کلپنا میں تصویریں اگرنے لگی سونا تھا جیسے کہ این ہی نے کونسٹریشن کیپ کیسے ہوتے ہیں وہاں پہ سیلس میں کچھڑیوں میں چھٹ چھٹے باکس ٹائپ ڈیبے ٹائپ ہوتے ہیں دل میں ٹھونسٹی آجاتا ہی یہاں رہو ملگی کھانے سے بھی بکتر ہوتے ہیں تو اس طرح سے ان میں ان میں رکھا جاتا تھا اور ویژنس اوپ رانوی سیلس اکھے اکانت میں کونسٹریشن کیپ ایمرج جس میں اپیار ہی اپیار ہی اپیار ایک نائٹمیر کی ترہا دریم کی ترہا اگرنے لگی ان میں ان میں ان میں مارک وات ویژنس اوپ رویٹ ٹھونسٹریشن کیا مہمیں ملکات کرنے کی تھی انہیں لینے یا ملکات کرنے کی تھی دونوں ویٹ کر رہی تھی لیونگ روم میں بیٹھے اور پرشانت تھے their mother had gone to ask Mr. Waldole Mr. Waldole جو ان کے پارٹنر بھی تھے بزنس پارٹنر پادر کے تو ان سے ملنے رہی تھی if they could move to their hiding place the next day اور پوچھنے گئی تھی کی کیا اگلے ہی دن hiding place پہ جانا چاہیے انہیں there was silence اور گھر میں سمناٹا تھا اور their father was away from home پیتہ جی ان کے پہلی گھر سے باہر تھے وہ کسی کو Jew hospital میں دیکھنے گئے تھے کسی پیشن کو as he had gone to see someone in the Jewish hospital he was completely unaware of that development یہ جو گھٹنا کرم ہوا تھا development ہوئی تھی بلکل unaware تھے بلکل پتہ ہی نہیں تھا کی گھر میں کیا ہوا notice آیا ہے کوئی تو وہ وہاں گئے تھے again the doorbell rang and Annie expected that it would be hello اور doorbell بجی تو Annie نے سوچا کی hello آیا ہوگا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ واپس آئے گا their mother and Mr. Waldoin were talking to hello downstairs نیچے دیکھا تو Mr. Waldoin اور hello آپس میں بات کر رہے ہیں نیچے is downstairs after some time they came in اور تھوڑی دیر باد وہ اندر آئے shut the door behind them پیچھے سے دروازہ بند کیا مانے اس کی actually the call was for Annie's sister who was esteem not for her father he took call IT call of notice آیا تھا